السلام علیکم تو دوستو آپ اپنے پائر کے اکاؤنٹ سے جائے کیش ایزی پیسہ میں کیسے ویڈرہ لے سکتے ہیں وہ بھی اسی ٹائم کوئی آپ کو 24 آورز 48 آورز یا 72 آورز کا ویڈر نہیں کرنا بلکہ آپ کو پائر کے اکاؤنٹ سے جائے کیش یا ایزی پیسہ میں اسی وقت ویڈرہ ملے گا اگر آپ اون ارننگ کرتے ہیں یا آپ کو کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کلائنٹ آپ کو پائر کے اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کرتے ہیں یا ایس ڈی ٹی آپ کو سینڈ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جائے کیش ایزی پیسہ میں ویڈرہ ملے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کی یہی خواہش ہوگی کہ جائے کیش ایزی پیسہ میں ویڈرہ ملے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ کیسے آپ پائر سے جائے کیش ایزی پیسہ میں ویڈرہ لے سکتے ہیں وہ بھی لائیو آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو آج یہ موبائل کی سکیم پر جلدی سے اپنی ویڈیو کو کنٹینو کرتے ہیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور جلدی سے جو چیز آپ نے سیکھنی ہے وہ آپ سیکھ سکیں تو یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس ویب سائٹ اور اس ویب سائٹ کا نام ہے پی کے لائیو کیش ٹھیک ہے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا جیسے ہی آپ اس لنک پر کلی کریں گے آپ سیدھا اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے اور اس سے آپ گوگل پر یا کروم پر بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے نام سے پی کے لائیو کیش اور آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آ جائے گی بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا انٹرفیز کچھ ہی سرکت سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے نیچے آتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے become a member تو یہاں پر آپ نے اپنی یہ ساری ریٹیلز کو فیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی ٹائپ سیلیٹ کرنی ہے کہ آپ نے پرسنل اکاؤنٹ بنانا ہے یا آپ نے بزنس اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پرسنل بنانا ہے تو آپ یہاں سے پرسنل کو سیلیٹ کر لیجئے تو میں یہاں سے پرسنل کو سیلیٹ کروں گا اور اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا فرسٹ نیم دینا ہے آپ کا جو بھی نیم ہے اس کا فرسٹ لیٹر دیں اس کے بعد آپ نے سینکی نیم دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاسورڈ دینا ہے پاسورڈ آپ نے کچھ سٹرونگ سا دینا ہے اور اپنے ایمیل کا نہیں دینا بلکہ نیا پاسورڈ دینا ہے اس کے بعد آپ نے وہی پاسورڈ کنفرم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کنٹری سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا نیچے سیٹی سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں فیل کرنے کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں یہاں پر آپ نے نیچے سیٹی کا زیپ کوڈ دینا ہے فرض کریں کہ آپ لاہور سے ہیں تو لاہور زیپ کوڈ یا آپ نے گگر پر سرچ کرنا ہے اور آپ کو لاہور کا زیپ کوڈ مل جائے گا اور وہ آپ نے زیپ کوڈ والے سیکشن میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا اڈریس دینا ہے اور یہاں پر آپ نے چیک لگا دینا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اور اس کے بعد آپ نے ریجیسٹر پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ریجیسٹر ہو جائے گا بہت ہی آسان سا سیمپل سی سٹیپس ہیں اکاؤنٹ بنانے کے ٹھیک ہے تو میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ آلیڈی بنا ہوا ہے تو میں سیمپلی کیا کروں گا کہ میں اس کو لوگ ان کروں گا آپ نے یہ ساری ریٹیلز فیل کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے بھی لوگ ان ہی کرنا ہے اور لوگ ان کرنے کے لیے اوپر جو ہم نے جو فرس دیکھا تھا اوپر ہم آتے ہیں اور یہاں پر ہمیں یہ مل جاتا ہے لوگ ان کا پروسس تو یہاں پر آپ نے اپنا وہی ای میل دینا ہے جو کہ آپ نے اکاؤنٹ بناتے ہوئے دیا تھا اور نیچے آپ نے پاسور دینا ہے جو کہ آپ نے سیٹ کیا تھا وہ جب دونوں چیزیں آپ لگا لیں گے تو یہاں پر آپ نے لوگ ان پر کلک کر دینا ہے اور آپ کو جو اکاؤنٹ ہے وہ لوگ ان ہو جائے گا تو میں یہاں سے لوگ ان کر لیتا ہوں اور یہ میرا اکاؤنٹ لوگ ان ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اس کا دیکھ لیں یہ اس کا انٹرفیس کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کا ڈیش بڑا ہے ہمارے سامنے اور یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی جو منی یا پائرس اس میں ڈیپوزٹ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو ایکسچینج کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اسے ویڈرہ کر سکتے ہیں اسی وقت کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بہت ہی آسان سا کام ہے جسٹ تھری سٹیپس میں آپ کا کام ہو جاتا ہے ڈیپوزٹ ایکسچینج اور ویڈرہ یہاں پر اوپر آپ کے تھری لائنز مل جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ تھری لائنز ہیں جیسے ہی آپ ان پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس تین اپشنز آ جاتی ہیں سائیڈ پر ہم آپ کو دکھا دوں ہائیلائٹ کر کے یہاں پر ڈیپوزٹ اور یہاں پر ویڈرال اور یہاں پر ایکسچینج تو یہاں پر یہ تینوں آپ نے اپشنز یوز کرنی ہے اور آپ یہاں سے پیسے نکال سکتے ہیں بہت ہی آسان سا کام ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر کریں گے ڈیپوزٹ تو ڈیپوزٹ کرنے کے لئے یہاں پر ہم نے ڈیپوزٹ پر کلیک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے اس طریقے سے انٹرفیز اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنی منی ڈیپوزٹ کرنی ہے اوپر آپ نے یو ایس ڈی سیلیٹ کرنے ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر یو ایس ڈی ڈیپوزٹ کرنے ہے تو میں یہاں پر پی کے آر پے کلیک کروں گا اور جیسے ہی میں پی کے آر پے کلیک کروں گا یہاں سے آپ نے یو ایس ڈی سیلیٹ کرنے ہے اور کتنی یو ایس ڈی آپ نے یہاں پر ڈیپوزٹ کرنے ہے وہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو میں یہاں پر لکھ رکھتا ہوں پانچ میں نے یہاں پر پانچ USD ڈیپوزٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے آپ نے سیلیکٹ پیمنٹ یہاں پر جو گیٹوے لکھا ہوئے آپ نے یہاں پر کلک کرنے ہیں اور یہاں پر آپ پائر سیلیٹ کرنے ہیں کیونکہ ہم نے پائر سے یہاں پر ڈیپوزٹ کرنے ہیں آپ یہاں پر سادہ پی بھی دیکھ سکتے ہیں بی او ایس ڈی ڈو جی کون یہاں پر بہت زیادہ تو ہم یہاں سے پائر کو سرائٹ کریں گے اور یہاں پر نیچے آپ نے ڈیپوزٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طریقے سے انٹرفیز اوپن ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کچھ آپشنز آ رہی ہیں پلیز سینڈ پیمنٹ اور یہاں پر یہ نیچے پائر کا اکاؤنٹ نمبر اور یہاں پر یہ اماؤنٹ ریفرنس نمبر ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا پائر اکاؤنٹ نمبر پہ ہم سکرول کریں گے تو یہاں پر ہمیں مل جائے گا پائر کا اکاؤنٹ نمبر یہ والا دیکھیں ٹھیک ہے تو ہم اس پر تھوڑا سا لانگ پرس کریں گے اور ہم اس کو ک Iz。 io کو پی ٹھیک ہے اور اس کو کوپی کرنے کے بعد ہم جائیں گے اپنے مائی کے اکاؤنٹ میں تو میں چلتا ہوں اپنے پائر کی اکاؤنٹ میں واپنے پہ کے اکاؤنٹ میں نے جانے کے بعد یہاں پر ہی آ چکے ہیں اور یہاں پر ہم اب کریں گے منی کو ٹرانسفر ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ اوپر آپ کو اپشن مل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ایرو سا بنو ہوا چھوٹا سا اگر میں اس کو ہائیلیٹ کروں تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے ٹرانسفر پے کلی کرنا ہے اور ٹرانسفر پے کلی کرنے کے بعد یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے انٹریفیس اوپن ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ آپ نے اپنی جو پیسے ہیں وہ پائر ٹو پائر ہی ٹرانسفر کرنے ہے اور یہ جو ڈیفالٹ ہے یہ پائر ٹو پائر ہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کا جو ہم نے وہاں پر نمبر کوپی کیا تو وہ آپ نے یہاں پر پیشٹ کر دینا ہے اور نیچے آپ نے اماؤنٹ جو ہے وہ یہاں پر لکھ دینی ہے فائیو ڈالر ہم یہاں سے فائیو ڈالر وہاں پر ڈپوزٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ نیچے جو ہمیں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک ماسٹر کی آپ سے پوچھے گا تو یہاں پر یہ آ چکا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی ماسٹر کی دینی ہے جو کہ آپ کو اکاؤنٹ بناتے ہوئے پائر کی ملتی ہے تو یہاں پر میں اپنی ماسٹر کی ایڈ کار لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے سیمپلی گو پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جیسے آپ گو پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ کہتے ہیں ہے کہ تھانکس فور یوزنگ پائر اینڈ اس کے بعد جیسے اس کو ہم کینسل کرتے ہیں تو اوپر آ چکے ہیں یہ ٹرانزیکشن ہوا سکسکسولی کمپلیٹی ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے پائر کی ٹرانزیکشن آئی ڈی نکال لیا تو نیچے ہم ہسٹری میں آئیں گے ٹھیک ہے یہ نیچے آپ کو اپشن ملی جاتی ہے سینکل لاش یہاں پر یہ ہسٹری کی اس پہ ہم کلیک کریں گے تو یہاں پر ہم ہسٹری میں آ جائیں گے اور جو ہم نے ٹرانزیکشن میں وغیرہ کی ہوں گے وہ یہاں پر نظر آ جائے گے تو یہاں پر یہ ہم نے آئی ڈی یہ جو لکھا ہوئے نا یہ والی اس کو ہم نے کہا لینا ہے کوپی جو کہ ہم نے ابھی ابھی فائیو ڈالر سینڈ کی یہاں ٹرانزیکشن کی ہے اس کو ہم کر لیں گے کوپی یہاں سے ہم کوپی لنک ٹیسٹ پہ کلیک کریں گے اور یہ ہم نے کوپی کر لی یہ اپنی آئی ڈی اور اس کے بعد ہم جائیں گے واپس ویب سائٹ میں اور یہاں پر یہ انٹر ٹرانزیکشن آئی ڈی لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم آ کر وہ پیسٹ کر دیں گے تاکہ ان کو پاس چلے کہ ہم نے ٹرانزیکشن کر دی ہے اور یہاں پر ہم سب میٹ پہ کلیک کر دیں گے اور یہاں پر یور پیمنٹ واس سکسیس فولی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ نیچے لکھا ہوا سارے کچھ یہ پڑھ لیں دا سسٹم پروسیس دا پیمنٹ اینڈ ویڈین منٹ ٹھیک ہے یہ کچھ منٹ آپ کو لگیں گے اور یہ آپ کی پیمنٹ اپپروو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس سے ایکچینج کریں گے اور اس کے بعد آپ اس سے اپنے یعنی کہ ایزی پس جائے کچھ میں ویڈا لے سکتے ہیں اور یہاں پر یہ پینڈنگ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کا تھوڑا سا ویڈ کرتے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر کتنے منٹس آپ کو لگے منٹس نہیں لگے گھنٹے نہیں لگے تو یہاں پر یہ ہماری پیمنٹ اپروو ہو چکی ہے تقیبن دس سے پندرہ منٹ لگے تھے اور یہ ہمارے پانچ ڈالر آ چکے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤ دوں تو یہاں پر یہ ہمارا فائیو یو ایس ڈی بیلنس آ چکا ہے تو میں نے آپ کو تین سٹائب بتایا تھے یہاں پر ڈیپوزٹ ایکسچینج اور ویڈرہ اب ہم کریں گے اس کو ایکسچینج تو اوپر ہم ٹری لائنس پہ کلیک کریں گے دوبارہ سے اور یہاں پر ہم آئیں گے ایکسچینج پہ یہاں پر میں آپ کو ایکسچینج ویڈ اپشن دکھایتا ہوں یہاں پر یہ ہے ہماری ایکسچینج ویڈ اپشن اس پہ ہم کلیک کریں گے اور اس پہ کلیک کرنے کے بعد ہم ان کو ایکسچینج کریں گے یہاں پر فروم پہ ہم ڈالر سٹائٹ کریں گے اور یہاں پر ٹو پہ ہم پیکی آری رہنے دیں گے اور اماؤنٹ میں ہم پانچ لکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس پانچ ڈالر آویلیبل ہیں تو ہم ان کو فیل کر دیتے ہیں فرو میں میں یہاں پر پانچ ڈالر لکھ دوں گا اور اماؤنٹ میں بھی میں یہاں پر لکھ دوں گا پانچ ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ لکھنے کے بعد سیمپلی آپ نے کنورڈ پہ کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ کنورڈ پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے تیرہ سو پچاس روپے بنے ہیں جو پانچ ڈالر تھے ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو کرنا ہے ویڈرا تو ہم جائیں گے ویڈرا والے سیکشن میں ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بیلنس دکھائیتا ہوں یہ ہمارا بیلنس ڈیش بورڈ میں ہم آئے ہیں اور ہمارا جو ڈالر ہیں وہ زیرو ہو چکے ہیں اور ہمارا جو پی کے آر بیلنس ہے وہ تیرہ سو پچاس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اپنا جائے کیش کا اکاؤنٹ دکھائیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دس سو روپے پڑے ہوئے ہیں اب میں آپ کو لائیو ویڈرا کر کے دکھاتا ہوں اور اپنا جائے کیش کا بیلس میں آپ کو بعد میں بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم آئیں گے اپنی three lines میں اور یہاں پر ہم کلک کریں گے ویڈرا پہ کیونکہ ہم نے ویڈرا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اماؤنٹ لکھ رہی ہے کتنا آپ نے ویڈرا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں پی مر میں سے جائے کیس ریٹ کر لیتا ہوں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ جس میں ویڈرا رہنا چاہتے ہیں ڈوجی کوئن ہے آپ کے پاس ایزی پیسہ ہے بینک ٹرانسفر ہے تو میں یہاں سے جائے کیس ریٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے آپ نے اماؤنٹ لکھ دینی ہے تو میں یہاں پر اماؤنٹ لکھ دیتا ہوں تیرہ سو پچاس روپے کیونکہ میں نے سارے ہی نکال لی ہیں اور یہاں پر آپ کو تیرہ سو پینتیس ملیں گے پندر روپے یہ ڈیٹکٹ کر لیں گے ان کی فیسہ جو ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا جائے کیس کا اکاؤنٹ نمبر دینا ہے اور نیچے آپ نے اپنا جائے کیس کا جو اکاؤنٹ نمبر کا جو نیم یعنی جو آپ کا جائے کیس کا اکاؤنٹ ہے اور جو اس کا نیم ہوتا ہے وہ اپنے نیچے دینا ہے account holder name ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں دونوں چیزیں fill کر لیتا ہوں یہاں پر میں سب سے پہلے اوپر اپنا number دے دوں گا جو کہ میں جائے cash account کا ہے اور اس کے بعد میں نیچے اپنا name دولیں گا جو کہ میرے account کا name ہے تو آپ نے یہ دونوں چیزیں fill کر لیے نہیں ہے یہ میں نے چیزیں fill کر لی اس کے بعد آپ نے simply withdraw پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ مرپا سب سے نیچے withdraw ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کا جو ویڈرال ہے وہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کتنے ٹائم ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ یہ لوڈنگ لیے رہا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا یور ویڈرال ریکویسٹ واز کریئٹی ٹھیک ہے آپ کی ریکویسٹ کریئٹ ہو چکی ہے ہم اوپر سری لائنز پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنے جاتے ہیں ڈیش بورڈ میں یہاں پر ہم ڈیش بورڈ پکٹی کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پی کے آر بیلز میں زیرو ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ ہماری ایک ویڈرال ریکویسٹ ٹھیک ہے ویڈرال ٹو جائے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے پیننگ اب دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر میں اپروو ہوتی ہے تو پھر ہم آتے ہیں اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس کو کتنا ٹائم لگا ہے تو لیں جی یہ بھی ہماری ریکویسٹ مکمل ہو چکے اور اس نے تقریباً دس منٹ لئی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ نیچے ہمارا جو کمپلیٹ آ چکا ہے یہ سٹیٹس جو ہے اور ہمارے جو تیرہ سو پچاس روپے وہ ہمارے جائے کیش اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں مگر آپ کو اپنا جائے کیش کا اکاؤنٹ دکھاؤں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے تیرہ سو ساٹھ روپے ہو چکے ہیں ٹیک ہوگئے تیرہ سو پچاس روپے کہ ہم نے ویڈرہ کیا تھے اور دس روپے ہمارے پہلے تھے اور یہ تیرہ سو ساٹھ روپے ہو چکے ہیں تو اسی طریقے سے آپ دس یہ بیس منٹ میں اپنے جو پیسے ہیں وہ جائے کیش ایزی پیسہ میں ویڈرہ لے سکتے ہیں اپنے یو ایس ڈی کنورٹ کر کے دس سے بیس منٹ صرف آپ کو لگیں گے اور میں کہتا ہوں ویڈو آپ کو اچھی لگی ہوگی تینکس فر وچ